نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اثرات دعائی جابتا دعوت غائب لغائب او کما قال علیہ السلام صدق اللہ صدق رسوله النبی جلکریم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے کئی طرح کا تعلق بنا رکھا ہے بندہ ان تعلقات میں سے کسی بھی تعلق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو جب پہچان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عنایات اپنی رحمتیں اپنی محبتیں اپنی شفقتیں اس بندے پر نشاور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہیں ہم مخلوق ہیں یہ تخلیق کا تعلق ہے یہ بھی اللہ کے تعارف کا ایک ذریعہ ہے اللہ رازق ہیں ہم مرزوق ہیں یہ جو رزق ملنا ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ باسط ہیں ہم مبسوط ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھیلایا کائنات کے ذرے ذرے تک انسان پھیلا ہوا ہے اللہ رب العزت رحمان ہیں رحیم ہیں اور ہم ان کی رحمت سے شب و روز فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سب جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی انہی صفات کے تعارف کے لیے پیدا فرمایا ہے لیکن میرا آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور تعلق بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے ایک تجارت کا تعلق بھی ہے کہ اللہ ہم سے کچھ خرید دیتے ہیں اور ہمیں کچھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود بھی تو فرمایا ہے نا قرآن مجید میں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَا ایمان والوں کا خریدار ہوں اَنفُسَهُمْ وَأَمْبَالَهُمْ مَا اُن سے اُن کے نفس اور اُن کے مال خریدتا ہوں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بدلے میں اُن کو جنت دیتا ہوں یہ جو تعلق ہے نا اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ بڑا مزیدار تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس خریدار بن کر آتے ہیں اللہ ہم مارے پاس کیوں کہ ہم تو خریدار بن نہیں سکتے اللہ ہمارے پاس خریدار ہمارے پاس تو دینے کے لئے کچھ ہے نہیں لیکن اللہ ہمارے خریدار بن کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو چیز خریدنے کا مزاج مبارک ہے نا وہ حدیث مبارکہ سے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز اپنے کسی بندے سے خریدتے ہیں تو جو چیز خریدتے ہیں وہ لیمیٹڈ ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں جو کرنسی اللہ ادا کرتے ہیں وہ انلیمیٹڈ ہوتی ہے لیتے محدود ہیں دیتے لا محدود ہیں دیکھ لیں اللہ نے نفس خریدا مال خریدا محدود خریدا ہے نا بھئی سال کے بعد زکاة ادا کرنی ہے محدود لے رہے ہیں نا صدقہ جب انسان ادا کرتا ہے مہانہ یا روزانہ سارا مال تھوڑی دیتا ہے تھوڑا سے دیتا ہے محدود دیتے ہیں محدود لیتے ہیں اور جب اس کے بدلے میں دیتے ہیں جنت جیسی نعمت دے رہے ہیں لا محدود تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کا خریدنے میں مزاج یہ ہے اللہ بندوں سے لیتے محدود ہیں دیتے لا محدود ہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کی کم تر چیز لیتے ہیں کم تر چیز لیتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہم بندوں سے لیتے نقل ہیں دیتے اصل ہیں کم تر لیتے ہیں عالیٰ دیتے ہیں تو آپ بتائیے ہماری کون سی عبادت ایسی ہے بھئی جو اللہ کے ہاتھ بیچے جانے کے قابل ہیں ہمارے نماز بھی ملاوٹ شدہ ہمارے روزے بھی ملاوٹ شدہ ہمارے حج بھی ملاوٹ شدہ ہماری زکاةیں بھی ملاوٹ شدہ ہماری تسبیحات اور وظائف بھی ملاوٹ شدہ ہماری کوئی عبادت بھی تو ایسی نہیں ہے نا بھئی جس میں ملاوٹ نہ ہو نمازی نماز پڑھتا ہے سینکڑ لوگ اس کو دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے کہیں نے کہیں تو نفس اپنا حصہ لے لیتے ہیں ملاوٹ تو آگئی حج کے اندر حج کرنے والا اپنے نام کے ساتھ حج لگا دیتا ہے بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں ملاوٹ تو آگئی بھئی زکاة دینے والا جس کو زکاة دے رہا ہے پتہ نہیں کیسے خیالات دل میں آتے ہوں گے ملاوٹ تو آگئی لیکن ان ملاوٹ شدہ مال کو لے کر بھی اللہ ہمیں جو اپنی رحمتوں کا اپنی محبتوں کا عجر و ثواب کا وہ جو ملاوٹ سے پاک خالص مال دیتے ہیں اللہ کیسے خریدہ رہے ہیں کیسا تعلق ہے ان کو ہم سے اب سوچئے یہ ہمیں عرض سوچنا یہ ہے جب اللہ تاجر بن کر ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور ہم سے ہماری گھٹیا چیز نقل چیز خرید کر بھی اصل چیز ہمیں عطا فرماتے ہیں اگر ہم اللہ کے دربار میں عالی مال پیش کریں ملاوٹ سے پاک شدہ مال اللہ کو بیچیں تو اللہ کی رحمتیں کیسی ہوں گی بھئی ہوئے 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 یعنی ملاوٹ شدہ مال پر اللہ اتنا کچھ دے رہے ہیں اتنا کچھ دے رہے ہیں تو اگر ہم خالص مال اللہ کے ہاتھ بیچنا چرو کر دیں ہماری نمازیں عبادت ملاوٹ سے پاک ہو ہماری حج ہمارے روزیں ہماری زکاةیں ہمارے صدقہ اور خیرات ہمارے نوافل ہمارے اوراد و وظائف ہماری دعوت و تبلیغ ہمارے مجاہدات ہمارے تسبیحات سیکڑوں عبادات جو ہم کرتے ہیں اگر یہ ملاوٹ سے پاک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو خریدیں گے بدلے میں کیا کچھ حطا کریں گے اللہ ہی جانتا ہے ہم تو نہیں جان سکتے لیکن میرے دوستو یہ اتنا آسان بھی تو نہیں ہے نا اپنے عبادات کو ملاوٹ سے پاک کرنا زندگیاں بیٹ جاتی ہیں زندگیاں بیٹ جاتی ہیں زندگیاں بیٹ جاتی ہیں حقیقت تک پہنچنا انسان کے لئے دشوار ہو جاتا ہے لیکن عجیب بات ہے اس گی گزرے دور میں بھی اس پرفتن دور میں بھی ہماری کروڑ ہا کمزوریوں کے باوجود بھی ایک چیز ہمارے پاس ابھی ایسی ہے حدیث شریف کے مطابق جو ملاوٹ سے بلکل پاک ہے ملاوٹ سے بلکل پاک ہے وہ اگر ہم کر لیں وہ اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ یہ سمجھا دائے گا کہ ہم نے اپنے اللہ کو اپنے پاس جو موجود عبادات کا مال تھا اس میں سے خالص مار اللہ کے ہاتھ پر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف اس پر بڑے بہترین فیصلے آئیں گے ایک چیز تو کل کے درس میں میں نے عرض کی دروش شریف ہے دروش شریف دروش شریف بڑی خالص ہے عبادت ہے اس میں ریاکاری کا انصر باقی عبادات کے نسبت بہت کم ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ باقی جتنے عبادات ہوتی ہیں ان میں واسطہ ہماری ذات ہوتی ہے جتنے عبادات ہم کرتے ہیں ان میں واسطہ میری آپ کی ذات ہوتی ہے تو جہاں واسطہ ہم بنیں گے جیسے ہم خود کمزور ویسے ہمارے آمال بھی کمزور لیکن دروش شریف میں واسطہ براہراس حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بن جاتی ہے اور جس چیز میں واسطہ پیارے آقا کی ذات بن جائے وہاں شیطان قریب بھی نہیں پھٹکتا نور سے جل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کو وہ اندھیرہ میں رہنے والا نور کے کہاں قریب آتا ہے ایک تو دروش شریف دوسرا کیا چیز ہے جو خالص بن کر اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہے بھئی وہ یہ ہے خاموشی سے خاموشی سے چپکے سے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کر دینا آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اسعاد دعا اجابتا دعاوں میں سب سے بڑھ کر جلدی قبول ہو جانے والی دعا سب سے بڑھ کر جلدی قبول ہو جانے والی دعا اب یہ جلدی کیوں کہہ رہے ہیں بھئی اس لیے کہ جو خالص مال ہوتا ہے نا وہ ہاتھوات بکھ جاتا ہے ملاور شدہ مال دیر سے بکھتا ہے خالص مال کو تو لوگ ہاتھوات لیتے ہیں دکان بند بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی لائنے لگا کر یہاں اس کے پاس خالص مال ملتا ہے اب یہ جو دعا ہے نا کسی کے لیے دعوت غائبن لغائبن ایک غیر موجود کسی غیر موجود کے لیے چپکے سے اس کو پتا بھی نہیں ہے کوئی اور بھوست یہ جانتا ہے اس کا اللہ جانتا ہے اس میں کوئی ملاوٹ ہے ہی نہیں کیونکہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں کوئی دیکھ ہی نہیں یہ چپکے سے اور اس کے عرب کا معاملہ ہے کس کیلی چپکے چپکے سے دعا اللہ فلاں میرے دوست کو ہدایت دے دیں میرے فلاں دوست قرص کا معاملہ اس کو چکا دیں اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں اب یہ چپکے سے اللہ کے بندے کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے رحمت الہیہ جوش میں آتی ہے اچھا میرا بندہ تم اس کے لیے مانگ رہا ہے تو میرے دوستو اللہ کا قانون یاد رکھنا جب انسان درد مند بن کر کسی کے درد کو محسوس کر کے اس کے لیے دربارہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کرتی اللہ کا فضل گوارہ نہیں کرتا کہ میں اس کی دعا پر اس کو تو نوازوں اس کو محروم کر دوں اللہ بعد میں اس کو نوازتے ہیں پہلے اس دعا مانگنے والے کو نوازتے ہیں اس لیے اس معمول کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں دعاوں کے لیے خاموشی سے چھپکے سے ہاتھ اٹھایا کریں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے دوست احباب کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے رو رو کر چھپکے سے مانگا کریں اس سے جو چیز ان کے لیے مانگیں گے وہ پہلے ہمارے پاس آئے گی پھر ان کے پاس جائے گی اللہ تعالی ہمیں دروش شریف اور اس عمل سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے والسلام ورحمت اللہ برکاتہ موسیقی 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 موسیقی